ہم یاد رکھئے تیچرز کا آپس میں ہیلڈی کمپیٹیشن ہونا چاہیے چونکہ اس سے ان کا بھی سکلز اپگریڈ ہوتی ہے بچوں کی ہوتی ہے نا کمپیٹ کرنے سے تیچرز کی بھی اس کی سکلز ان کی اپگریڈ ہوتی ہے تو یہاں یاد رکھئے ہیلڈی کمپیٹیشن میں ہمیشہ یاد رکھئے کہ ہم اس چیز کے لئے انتظار نہ کریں کہ ہم دوسروں کی غلطیاں نکالیں چونکہ کچھ لوگ کمپیٹ کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی خامیاں پتا چل گئے تو خود اپنے آگے نکل جاتے ہیں یہ کمپیٹیشن ہے اگر کسی کی لکیر آپ سے بڑی ہے تو ہیلڈی کمپیٹیشن یہ ہے کہ آپ کی لکیر اس سے بڑی ہونا چاہیے لیکن ہمارے پاس کیا ہے اس کی لکیر بڑی ہے کیا آپ اس کی لکیر کو مٹا دیں گے اب آپ رننگ کرنا چاہ رہے آپ بولیں گے اس لئے تو بہت فاس بھاگتا ہے میں کیا کروں میں اس سے فاس بھاگوں ملتا ہے نہیں میں فاس نہیں بھاؤں گا اس کو جلاب دوں گا وہ خود ویٹ ہو جائیں گے میں خود بہ خود آگے نکل جاتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں اگر وہ دوسری ٹیکنک لڑاتے اگر میں نے ایک دیکھا تھا ایک پرگام دیکھا تھا چھوڑے تھے جب ایک جن مل جاتا کسی کو لیکن وہ تھوڑا سا ایڑا رہتا فاغل رہتا وہ جو تو ایک عورت گھستی ہو چراغ کو اور بولتی میرے شاہر کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے تو جن اس کی دون ٹانگیں توڑ دیتا وہ فاغل رہتا آپ سمجھ دیں نا تو کچھ لوگ کمپیٹیشن کا مہنہ یہ سمجھتے اچھا ایسا تو اس کو کچھ نیا کر دو آپ سمجھ دیں جیسے جن نہیں کیا اس کی ٹانگیں ہی توڑ دیا جیسے کسی نے ایک جوگ ہی بھیجاتا مکھوڑے کا ایک ٹانگ ٹوڑ دیا پھر اس کو بولے چلو تو وہ چلتا ہے پھر دوسری ٹانگ ٹرے پھر چلو تیسری ٹانگ ٹرے پھر بھی چل رہا ہے چوتو ٹانگ ٹوڑ دیا selected چل رہا ہے پانچو ہی ٹوڑ دیا چل رہا ہے چھٹی ہی ٹوڑ دیا تو اس کی کی بار نہیں چل رہا ہے تو کنکلوشن کیا ہے چھے ٹانگیں توڑنے کی بارت مکھوڑا بھہرا ہو جاتا ہے جب کیا وہ چلی نہیں سکتا ہے اس کی تانگیاں غدا ہوں گے بچارے کیوں آپ سمجھیں نا کہ کچھ لوگ ایسا کامپیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے مکولے والا اجین والا ایسا نہیں ہونا چاہیے بہت ہیلی ہونا چاہیے ایک دوسرے سے وہ کرنا بھی چاہیے چونکہ اس کے بغیر آپ کی سکلز بھی ڈیولپ نہیں ہوں گیا تو وہ پرسنل لیتے ہیں اور پرسنل لیتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا آپ کو بولی بھی نہیں تھے آپ سمجھیں تو ایسا مزا ہو جاتا ہے سمجھ ایک میٹنگ ہو بھی سکول کے مینجمنٹ کی اور ٹیچرز کی کیا بات ہے کہ ایسا ایسا دیکھا جا رہا ہے ہم توڑی کر رہے ہم کو بول رہے گا ڈائریک بولی ہے آپ کو نہیں بول رہے تو کوئی بھی ایک کامن ڈسکشن تھا اور کامن بات ہو رہی تھی ایسا ہو رہا ہے اب وہ جو بھی کر رہا ہے ان کی اچھا ہی تھی کہ نام لے کے نہیں بول وہ یہ چیزیں یاد رکھیں اسی طرح پرسنل لینے چاہیے یاد رکھیں کسی کے ہارڈ ورک کو بھی پرسنل لینے چاہیے کبھی ہوتا ہے ٹیچر کو ہارڈ ورک کر رہے ہیں اب اس سے آپ کو کیا پرالوم ہے اپنا ورک نظر نہیں آرہا کہ پرالوم ہی ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں اتنا پرسنل لینے لینے سکول کو پورتا پورتا کرنا سائی تھاؤزن میں سے تھوڑی کرتے ہیں ارے میری بہن ایسا مت کرو ایتنا سیریس مدلو اس کو اپنے بچے تھوڑی اپ تو پرالوم ایکچری آپ کے ٹیچنگ سے نہیں پرالوم ان کو پرالوم ہے کہ آپ نمائح نظر آنے لگتے ہیں کیونکہ اگر تے چیزوں کو پرسنل لیتے ہیں کسی کے ہارڈ ورک کو بھی پرسنل لیتے کیلئے چمکنے کے لیے آگے جانے کے لیے میرے سے آگے بڑھنے کے لیے اچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج ہوتا ہوں اتنا ایکسٹر ورک کرتے ہیں جسی کو انتیار تھی اچھی بات ہے نا ہو سکتا گھر میں وہ پرالوم کرویں گے بولکے ان کی پیرنٹس یہاں ڈال کے آسکول میں پورا اچھی باتیں نہیں بھی تو وہ کیا کر رہے ہیں وہاں بھی اسکول کر رہے ہیں بچاری کریں گی ایک کام بچارہ کریں گے ہوتا ہے ایسا بہت سارے لوگ کو میں نے دیکھا ماشاء اللہ بہت پرو ایکٹیو ہوتے ہیں کچھ کچھ تو اتنے زیادہ وہ اس فیل سے وہ ہوتے ہیں کہ اسکول کے دو دو گھنٹے بعد بھی آنگے تو انہوں بیٹھے ہو دیکھتے آگے اچھا اس کے بیٹھنے سے باقی سب کو پرالوم ہوتا ہے انہیں کیکو بیٹھ رہی انہیں کیکو جیسے آپ آئر سی ہمارا شروع ہوتا ہے سوات سارے نو سے سارے سی ٹائم لیکن آپ کسی بھی ستاپ سے پوچھ لیجئے میں سارے نو سے پہلے ہی ان کو کبھی تو ملیں گا جب بھی آگے کھولیں گے میں رہتا ہوں اور رات میں جانے کے بعد بھی میں رہتا ہوں میرا وہ پیشن ہے اس کے علاوہ میں بس کوئی اور کام نہیں ہے میں اسی بھی پورا دیان دیتا ہوں سمجھے نا بہت زیادہ ہی پرسنل ہو جا رہا ہے اگلی پرسنل ہو جائیں گے اگر وہ آئیں گے تو پورا بارہ گھنٹے زیادہ ہوں بیٹھا ہوا دیکھتا فلا ہے یہ انسان کی چوئس ہے اس کا پیشن ہے اس کا لگاؤ ہے سمجھے نا بات کو تو یہ چیز ہوتی ہے تو اس کو پرسنل ہم نہیں لینا تھا ادھر ڈیچرز نے اس کو پرسنل لینا اس سے کیا ہوتی ہے جیلیسی ہیٹریڈ بڑھتی ہے اب یہ سوچنا اللہ نے اس کو صلاحیت دیا وہ کر رہا اللہ نے اس کو خالی ٹائم گیا وہ کر رہا میری ذمہ داریاں ہیں اور پوزیٹیو میں اس کو لینا چاہیے ورنہ کیا ہوتا ہے بہت سارے پرولمز ہوتے یاد رکی تھے تو ہیلی کمپیٹیشن ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کوئی اس کے پرسنل لائف پر کمنٹس پاس کر اس کے فائننشل ایشیوز پر کمنٹس پاس کریں اس کے آنے جانے کے جو وہیکل یا وغیرہ اس پر کمنٹس پر وہ نہیں ہونا چاہیے بس ایک مومین کیسا دوسرے مومین سے رہے بس ایسا ٹریٹ کیجئے اللہ نے کوئی اچھا ہی دیا تو اس پر تعریف کیجئے اور لگتا ہے میرے پاس ہونا چاہیے اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے دیجئے اور اگر لگتا ہے اس میں کوئی خامی ہے تو آپ کو تکلیف بدل صبر کیجئے اور اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے لیکن خام و خواہ یہ کر کے فائدہ نہیں اس سے آپ کو آپ کے سکول کو بہت نقصان ہوتا ہے یاد رکھیں پھفتر آخری پوائنٹ جو رہیں گا یادرکی ٹیچرز کے لئے ہوئی یاد رکھیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ